بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم سمارٹ سلوشن یوٹیوب چینل کے ساتھ خالد اوان تو دوستو آج آپ کے لئے نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہیں تو دوستو آج کی جو ہم ویڈیو بنانے جا رہے ہیں وہ ڈالنس کا مائکرو ویو اول ہے اور اس کے اوپر آج رویو کریں گا رویو میں ٹوٹلی جو ہے اس کے جو فنکشنز ہیں اور اس کے جو بٹن ہیں ان کو کیسے یوز کیا جا سکتا ہے اور اس میں کیا کیا ہم اس میں بنا سکتے ہیں اس کے بارے میں بتائیں گے تو ویڈیو کا ضرور دیکھئے گا ویڈیو کا کوئی بھی پارٹ جو ہے اسے مس مت کریے گا تو دوستو ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں بغیر ٹائم ویسٹ کی تو دوستو جو آپ کی سکرین پر نظر آ رہا ہے مائکرو ویو ڈالنس کا اور یہ اس کا جو موڈل ہے دی ڈی 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 ڈو سو پچاند میں دی ڈی 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 ڈ آئیئ ویو ڈی 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 ڈ رہا ہے یہ گریل والا نہیں ہے یہ آنلی مایکروویو اوانار اس میں بیلڈنگ جو ہے وہ چھے سے سات جو ہیں اس میں ڈشیز جو ہیں وہ آٹو اس میں انسٹال ہے اب اس کے او کیسے بنا سکتے ہیں تو اس کے پوری ڈیٹیل جو ہے اس ویڈیو میں بتائیں گے جو اب اس کی ویڈیو ہم سٹارڈ کرتے ہیں اور اس کے جو فنکشنز ہیں وہ ہم بتاتے ہیں تو دوستر سب سے پہلے جو ہے اب یہ سکرین پہ دیکھ رہے ہیں یہ آن ہے ہمارا اس کو ہم نے جو ہے اس کی پاور سپلائی جو ہے اس میں آ رہی ہے تو سب سے پہلے جو ہے جو بٹن ہے وہ دوستو یہ لکھا ہوا ہے مایکرو ویو تو اس کو اب بتاتے ہیں تو دوستو جیسے ہی ہم اس کو پریس کریں گے تو یہ آگی پی ون پی ون میں دوسری پہلی ویڈیو میں بتایا ہے کہ یہ پاور جس طرح کہ آپ کے چولے کا فیم ہوتا ہے اس کو کم زیادہ کرنے کے لیے وہ اکورڈنگ ٹو آپ کی جو چیز آپ اس میں رکھیں گے اس کے لیے تو یہ دیکھ سکتے ہیں اس کو دبایتے جائیں گے تو ایٹی پرسنڈ آئے گی فیفٹی پرسنڈ ہے تھرٹی پرسنڈ اور ٹین پرسنڈ مینیمم ٹین پرسنڈ ہے اور جو ہے میکسیمم جو ہے ہنڈر پرسنڈ ہے تو ابھی ہم اس کو کرتے ہیں سٹاوپ یہ سٹاوپ کا بٹن ہے تو اس کو ہم بگیا تو یہ اس کا کلیر ہوگی ہے نیکسٹ جو بٹن ہے دوستو فنکشنس میں ہے وہ دی فراسٹ ویٹ اینڈ ٹائم تو ہم دی فراسٹ کے بٹن کو جب پریس کریں گے تو یہ آگے دی ون ٹھیک ہے تو دی ون جب ہم دبائیں گے تو دوستو اس کو دی ون آگے تو اس کو ہم کریں گے سٹارٹ اس کا آئے گا دی ون سوری تو یہ سوری اس کا دی ون ہم جب دبائیں گے تو یہ جو نیچے ڈائل ہے اس کو ہم جب رائٹ سائیڈ پر کریں گے تو یہاں پہ آجے گا ون انڈر ٹو ہے تری انڈر اور میکسیمم جو ہے اس کا دیکھتے ہیں کہاں تک جاتا یہ تو دوستو یہ میکسیمم جو ہے ٹو تھاؤزن گرام تک جائے گا یہ اس کا جو دی ون ہے اس میں ہم بیٹ کے حساب سے جو ہے اپنا کوئی بھی میٹ فش ہے ویجیٹیبل ہے کچھ بھی جو اس میں ہم نے اس کو ڈی فراسٹ کرنا ہے تو یہ ہمارا ٹو تھاؤزن گرام تک یعنی کہ دو کیجی جو ہے ہم اس میں چیز جو ہے اس کو ڈی فراسٹ کر سکتے تو پھر ہم نے کرنا کہ اس کا بٹن دبا دینا تو آٹو جو ہے اس میں ٹائم جو ہے اس کا انسٹال ہے تو یہ ہماری ڈی فراسٹنگ کا ہے اور دوسرا اگر ہم دوبارہ پھر ہم اسی کو ڈی فراسٹ کو بٹن کو دبائیں گے تو یہ آئے گا ڈی ٹو ٹھیک ہے تو اس میں کیا ہوگا ہے یہ ڈی فراسٹنگ جو ہے ڈی فراسٹنگ کا یہ جو سیکنڈ فنکشن ہے اس کو بھی ہم اس ڈائل سے رائٹ پر کریں گے تو یہ اس کا ٹائم آجے گا جو آپ اس کو چیز کے حساب سے ٹائم اگر کم چیز ہے تو اس کو اپرے حساب سے جو ہے آپ ٹائم کریں گے تو اس طرح دوستو جو نیکسٹ جو اس کا بٹن ہے اس کے بارے میں بتاتے ہیں آپ کو تو دوستو یہ ہے کلوک کا یہ سمپلی سی جیسے آپ کے کلوک ہے وہ اسی طرح جو ہے آپ اس میں ٹائم جو ہے اس کو سٹ کر سکتے ہیں یہ آپ دیکھ رہے ہیں اور یہ اس کو پریس کریں گے تو ساتھ میں یہ ڈائل جو ہے اس کو رائٹ میں ہم گمائیں گے اس کے ڈیجٹ جو ہے بڑھتے جائیں گے اسی طرح سے ہم نیکسٹ کریں گے تو جو اس کے منٹ والے ہیں وہ والے ہو جائے گا ٹھیک ہے تو اس کو ہم کہتے ہیں سٹاپ تو نیکسٹ جو ہے نیچے ہے سٹاپ کا ہے اور یہ ہے سٹارٹ سٹارٹ میں دوستو یہ تھرٹی سیکنڈ جو ہے یہ سپیڈی جو ہے کک جو ہے اس کو بولا جاتا ہے تو جیسے ہی آپ اس کو ایک دفعہ دبائیں گے تھرٹی سیکنڈ پھر جیسے اس پریس کرتے جائیں گے تھرٹی کے حساب سے اس کا جو ہے وہ ٹائم بڑھتا جائے گا اس کو کہتے ہیں سپیڈی تو اب ہم آجاتے ہیں نیکسٹ جو ہے اس کا نیچے یہ والا ڈائل جس میں ٹائم ویٹ اور آٹو میں نے لکھا ہوا ہے یہ کس طرح یوز کیا جاتا ہے اور اس میں جو ہے آٹو میں کون کون سی جو چیزیں ہیں وہ اس میں بنائی جا سکتی ہیں تو دوستو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ کمپنی نے جو ہے آون کے ساتھ یہ آپ کو ریسپی بک جو ہے وہ دی گئی ہے اور اس میں جو ہے اس کا توپلی جو بھی ریسپیز اس میں انسٹال ہیں ان کے بارے میں میں آپ کو دکھاتا چلوں کہ کون کون سی جو ہے اس میں ریسپیز جو ہے وہ کمپنی نے جو ہیں اس میں کی ہیں تو یہ آپ کے سامنے ہیں دوستو دیکھ سکتے ہیں اس کی فرست میں جس سے یہ کرمی کریمل ہے یہ فرسٹ میں ہے اور سیکنڈ مسالہ فش ہے مٹکا چکن ہے مکس ریجیٹیبل مسالہ ہے ٹوماتو رائس ہے کریمی پاستہ اور چکن جنجر تو دوستو یہ آپ کو کس طرح سے پتا چلے گا کہ جو ہے یہ کس میں کون سی ریسپی جو ہے انسٹال ہے تو وہ میں آپ کو بتاؤں اور دوستو یہ دیکھ سکتے ہیں جیسے یہ ریسپی کا اس میں ٹوٹلی انگریڈینز اور اس کا ویڈ بتایا اسی حصہ آپ سے آپ نے اس میں بنانا ہے تو اس کو بنانے کا جو طریقہ وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں تو دوستو یہ جو ڈائل ہے ڈائل اگر ہم اس کو اپنی لیف سائٹ پر گھومائیں گے تو یہ اس کا ٹائم آجے گا تو آپ اس کا جو میکسیمم ٹائم جو ہے وہ نائنٹی فائیو منٹ ہے تو اسے اگر ہم اس طرح کریں گے تو اس کا ٹائم جو ہے وہ نیچے سے سٹارٹ ہوگا زیرو سے اگر ہم اس کو لیفٹ میں جائیں گے تو یہ چلا جائے گا تو سٹارپ کرتے ہیں اور جیسے ہی ہم اس کو رائٹ سائٹ پر گھومائیں گے تو یہ آگیا ہے اے ون تو اے ون میں جو ہے دوستو اس میں جو انسٹال ہے وہ ہے کریمی کیرمل ہے اس میں انسٹال تو آپ اسی صاحب سے جو اس کی پوری ریسپی جو ہے اس کو اپنے جو ہے بنا۔ کے اس میں رکھنا ہے اور اے ون پہ اس کو دبانا ہے اور ساتھ میں آپ نے سٹارٹ کا بٹن دبا دینا ہے تو اس کا آٹھو جو ٹائم ہے وہ اس میں سٹال ہے تو وہ جس کا ٹائم جو ہے وہ سٹارٹ ہو جائے گا تو اسی طرح سے ہم اس کو کرتے ہیں یہ ٹوپ ہے تو اس میں ہے مسالہ فش ہے تو اس میں بھی زیم اسی طرح ہے جو بک آپ کے پاس ریسپی بک ہے اس حساب سے آپ نے اپنی جو ہے انگریڈینز اور وزن جو ہے اس میں رکھ کرنا ہے اور اس میں رکھ کے تو آپ نے یہ ٹوپ کر کے اس کو سٹارٹ کر دینا ہے اس میں یہ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کا ٹائم جو ہے اس میں انسٹال ہے اس کو سٹارپ کرتے ہیں اسی طرح سے دوستو آگے جو ہے ٹوپ کے بعد تھری ہے فور ہے فائی ہے سکس سیمن تک جو ہے اس کی جو ریسپیز ہیں وہ سیمن پر چکن جنجر ہے تو اس کو آپ نے اسی صاحب سے آپ نے رکھ کے تو اس کو چلا دینا ہے تو اس کا بیس منٹ جو ہے اس میں ٹائم لگا ہوا ہے اور یہ آپ کے بیس منٹ کے بعد جو ہے یہ آپ کا جو ڈیش ہے مسالہ چکن جو ہے اور چکن جنجر جو ہے وہ ریڈی ہو جائے گا تو دوستو یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو ڈی 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 ڈو دو سو پچانوے پر اس کے پر ویو کیا ہے اس کے تمام جتنے فنکشنوں کیسے یوز کیے جاتے ہیں تو نیکسٹ ویڈیو تک میں جی اجازت دیجئے گا اپنا بہت سارا جہا رکھیے گا